ساتھی و عداب آپ کا استخبار ہے ہمارے چینل شمائے اور دینی میں آج ہم کریں گے سی بی ایس سی این سی آر ٹی کلاس ٹویلت یعنی گلستان عدب کا سبق نمبر پندرہ سفر نامہ رام لال کا لکھا ہوا ہے زرد پتوں کی بہارے انتخاب ہے اس میں سے ایک سوڑتیس پیچ پہ تو سب سے پہلے سفر نامے کی تعریف پڑھ لیتے ہیں سفر نامہ کسے کہتے ہیں یہ سبھی لوگوں کے کام آتا ہے جو بھی ٹویلت میں پڑھ لیا ہے یا کالج میں ہے یا کہیں پہ بھی ہے سفر نامے کی تعریف سفر نامہ ہمارے زمانے کی ایک مقبول سنف ہے ہر سفر ایک تجربہ ہوتا ہے اور اگر کسی شخص میں اس تجربے کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی ہو تو ایک دلچسٹ سفر نامہ دکھا جا سکتا ہے بھائی جو بھی ہم ٹریول کرتے ہیں وہ ایک سفر ہی تو ہوتا ہے لیکن اگر کوئی سے بیان بھی کر سکتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے سفر نامہ بن جاتا ہے بن جاتا ہے نہیں بن جاتا تو اسی کو ڈیپ لی پڑھ لیا ہے اس کے آگے کہ پرانے زمانے میں جب مسافر سفر سے واپس آتے تو اپنے تجربات کو کی روداد دوستوں اور عزیزوں کو سناتے تھے اس طرح کے بہت سے قصے آپ نے بھی پڑھے ہوں گے اردو نصر کی ترقی کے ساتھ ہماری عدبی سرمایے میں کئی سنفوں کا اضافہ ہوا سوانے نگاری خدنوی سوانے تنقید انشاہیہ ریپورٹاج اور سفر نامہ نصر کی جدید تر سنفے کہی جاتی ہے اس کے بعد ہے کہ سفر نامے کے متعلقے سے ہمیں اجنبی دیاروں دور دراز کے ملکوں تہذیبوں اور جغرافیائی حالت حالات سے آگئی ملتی ہے یعنی معلومات بہت سے انوکھے کرداروں سے ملاقات ہوتی ہے یعنی ایسے کردار جن کو ہم جانتے ہیں سفر نامے ہمارے لئے اس دنیا کے مختلف علاقوں سے تعرف کا ذریعہ بنتے ہیں سفر ناموں کے متعلقے سے ہمارے عام معلومات میں اضافہ ہوتا ہے ہم گھر بیٹے ہی بڑی بڑی مہیمیں سر کر لیتے ہیں اور ایسے دریاؤں تک جا پہنچتے ہیں جا جانا ہمارے لئے آسان نہیں اس لحاظ سے سفر نامے کا عملن سفر کا بدلہ بھی کہا جا سکتا ہے تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اردو کا جو پہلا سفر نامہ ہے وہ یوسف خان کمبل پوش اس میں کلکتہ سے پانی کے جہاز کے ذریعے انگلستان کا سفر گیا انہوں نے انگلستان کے شہر لندن میں قیام کیا وہاں کے آب و ہوا نئی نئی جادات اور وہاں کے باشندوں کا ذکر انہیں نہاں دلچسپ انداز میں کیا اس کے بعد سرسید کے سفر نامہ جو ہے مسافران لندن کوئی بہت شورت حاصل ہوئی نامی ایسا ہے بندہ پڑھنے ہوئی سرسید کے معروف معاصرین میں محمد حسین آزاد کا سفر نامہ سرہ ایران اور مولانا شبلی کا سفر نامہ روم و مصر شام بھی اہم سفر نامے بیسویں صدی کے سفر ناموں میں منشی محبوب علی کے دو سفر نامے سفر نامہ یورپ اور سفر نامہ وغداد قاضی عبدالغفار کا سفر نامہ نقشہ فرنگ بہت مقبول ہوئی اب آخری کہا ہے کہ قواجہ احمد عباس کا مسافر کی ڈائری پروفیسر ایدشاہ حسین کا سائل و سمندر قرط الہ نہیدر کا جہان دیگر اور شاعرہ کا حریر اردو کے دلچہ سفر نامہ مشہور سفر نامہ نگاروں نے بیگم اختر ریاض مص تنظر حسین ترود کے نام سے بھی شامل اردو میں چند مزائیہ سفر نامے بھی لکھے گا جس میں ابن انشاء شفیق الرحمان اور مشتبہ حسین کے سفر نامے قابل ذکر ہیں اب ہم رام لال کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں یہ ان کے بارے میں ہیں انیس سو تیس میں پیدا ہوئے اور انیس سو چھانوے میں ان کا انتقال ہو رام لال اردو کے مقبول افثان ان کے افثانوں میں تقریباً بارہ مجموعہ شاہر ہو چکے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے تین نوبل پہ لکھے وہ مغربی پنجاب کے شہر میانوالی میں پیدا ہوئے لاہور میں تعلیم حاصل کی اور وہیں ریلوے میں ملازم ہو تعلیم کے بعد رام لال ہندوستان آئے اور یہیں بھی ریلوے میں ملازمت کر لی رام لال نے دو سفر نامیں خواب خواب سفر اور زلد پتوں کی بہارے لکھا پہلے یورپ کے سفر کی رودات ہے اور دوسرے میں پاکستان کے سفر کی تفصیلات رام لال کا دوسرا سفر نام ہے زید بار سے بہت انوکہ ہے یہ سفر مسننف نے نئی دنیا کے دریافت کے لیے نہیں بلکہ اپنی پرانی آدھوں کو تازہ کرنے کے لیے اسی لئے سفر نام ماضی اور حال سے ایک دوسرے سے گلے ملتے نظر آئے وہ جب کسی جگہ کسی عمارت کو دیکھتے ہیں کسی شخص سے ملتے ہیں تو اس کے حوالے سے انہیں اپنے لاہور کے دنوں کی یاد آجاتی رام لال سفر نامے کی حیثیت سے اپنے مشاہدات و ترجبات کو مناسب الفاظ میں پیش کرنے کا فن ہے اور اسی سفر نامے ان کی نصر بخوز سادہ اور روان ہے پہلے اب جو زرد پتوں کی بہار ہوگے جو مشکل الفاظیں وہ کر لے دیں پھر اس کے بعد اس سبق کا خلاصہ پڑیں گے خدشہ کے دیں خطرہ ڈر خوف یلغار حملہ غماز اشارہ کرنے والا چغل پور دفع بچاؤ مضافات مضاف کی جمع اردگرد شہر کے آس پاس کے قبضے گاؤں عاملہ کسی محکمے کے ملازم کام کرنے والا کارکو اب جو ہے سبق کا خلاصہ نفس مضبون ہے اسے پڑھ لے جیں پھر اس کے بعد اس کے جو مشکل سوال جواب ہیں وہ بھی اور امپورٹن مضبون کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ راملال کا سفر نامہ پاکستان ہے راملال چونکہ میان والی میں پیدا ہوئے تھے جو پہلے ہندوستان اور اب پاکستان میں ہیں انیس سو اسی میں جب پاکستان جا رہے تھے انہیں بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مگر اب اس بار مونیر احمد شیخ جو پاکستانی سفارت خانے میں پریس کاؤنسلر تھے انہوں نے ویزا دلوایا تھا کیونکہ اس سے پہلے انیس سو اٹھتر میں پاکستان سرکار نے ان کے ویزے کی درخواست مسترد کر دی ویریل میں سفر کر رہے تھے اور جب لاہور کے غریب پہنچے تو ہوا میں لاہور کی مہک کا احساس ہوا ویریل سے گزرتے مناظر کو دیکھنے لگے دور دور تک پھیلے کھیت چڑھتے جانور ہیٹوں کے بٹے چھوٹے قضباتی مکان مسجدوں کے مینار سرک پر دور کی جا پانی کارے پیڑ کے نیچے لیٹی باسٹوری بجاتے نوجوان لیٹے باسٹوری بجاتے نوجوان گھر کے آنگن میں کپڑے سکاتی دو شیرہ دو شیزہ اور یوں وہ ماضی کے دریچوں میں جھاکنے لگے اور انہیں یاد آیا اپنے خراد مشین کا کام سیکھنا خراد مشین کا کام سیکھتے دے پہلے آج بھی ہوتا ہے پرانی دلی میں تو پھر انہیں لاہور کے مضافات نظر آنے لگے وہی جانی پہچانی کوئی ہوئے وہی مہک اور یوں ہی وہ ماضی اور حال سے گزرتے ہوئے لاہور پہنچ گئے اب ان کا اہم سفر ابباس حسینی مرہوم ایک رشتہ دار جاؤ وہ ان سے قلی بلانے کے لیے پوچھتے ہیں لیکن وہ اس سے کوئی جواب نہیں دیتے ہوئے پلیٹ فارم پر اتر جاتے ہیں قلی ان کا سمان اٹھا کر چننے لگتا ہے گاڑی کے ہٹ ڈبے سے سیکھ لو مسافر کرتے ہیں پھولی ان سے ان کا سمان ایک طرف رکھ دیا پاسپورٹ کی پاسپورٹ کی چیکنگ کی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے تو آسا زوم بڑھ لیتا ہوں تاکہ ہوئے اچھا دیکھیں زیادہ تر لوگ شلوار کمیس پہنے وہ پنجاب میں کسی سے پوچھتا ہے کہ کیا ہمیں لینے آنے والے باہر کھڑے ہیں اتنے میں انہیں ایزار نقوی دکھائی دیتے ہیں ایراز نقوی دکھائی دیتے ہیں جو جلدی سے ان کے ہاتھ سے پاسپورٹ اور ریزے کے کسٹم والوں کی طرف لے جاتے ہیں ان کے سامنے تین مستقراتیں چہرے آ جاتے ہیں ڈاکٹر آغا سوہل تاہل تنسوی اور ابسار آجل یہ بھی لکناؤں کے ہیں وہ لاہور کے عدبی میں فلمیں جگ مگا رہے ہیں پچھلے سال تاہیر تنسوی ڈاکٹر مسود حسین رزوی پر ریسرچ کرنے لکناؤ آئے تھے وہ دو مہینے وہاں رہے اس کے ساتھ بشیر بھی تھے تاہیر رضا زیدی کے ڈرائیور وہ وہاں سے ان کے افثانہ نکار کے اسے سے تعارف کرائے جاتا ہے ڈاکٹر کلیکٹران سے ٹکٹ مانگتے ہیں وہ اسے بتاتے ہیں کہ میں بھی ریلوے میں ملازم ہوں ٹکٹ ہی نہیں تھا آغا سوہل مسکر آ کر اس سے کہتے ہیں اب تم لاہور میں ہو اپنے لاہور اس کے بعد جو ہے راملال انہیں بتاتے ہیں کہ چھے اگز انیس سو سیتالیس کو میں نے یہاں سے آخری تنخواہ لی تھی اسٹیشن کے باہر ان کی دو کاریں موجود تھی اب تو افسار عبدالعیل کی دوسری اسطاہر رضا زہدی نے بجوائی وہی پر راہت سعید اور حسن عسکری بھی موجود تھے ان دونوں نے راملال کی پہلی بار تعارف ہوا راہت سعید پی آئی اے میں ٹیکنیکل مینیجر ہیں اور اکثر دوسرے ملکوں میں گھومتے رہتے ہیں وہ راملال کی وجہ سے لاہور میں رک گئے ورنہ اسی شام کو کراچی جانے کا پروگرام من چکت اس کے علاوہ ایک دن قبل اردو کے منفرد نقات محمد علی صدیقی بھی لاہور چلے گا اور یہ پیغام چھوڑ گا کہ کرایتی میں ملاقات ہوئی اچانک آگا سحیل نے ان سے پوچھا لاہور کے کچھ بدلہ ہوا پائے ان کی آنکھیں ایک کہانی کی کار کی آنکھوں کی طرح راملال پر ٹپکتی ہوئی تھی انہوں نے جواب دیا سب کچھ ہوئی ہے سب کچھ نیا نیا سا بھی ہے اس کے آگے ہے کہ دونوں گاڑیاں آگا سحیل یائش کی گاہ پر پہنچی ان کے بیٹے محسن سے پہلے باہر راملال کی ملاقات ہوئی آگے بڑھ کر انہیں سلام کی ہاتھ ملایا اور سامان بشیر کی مدد سے اتروا کر اندر لے گا راملال اپنے پاکستانی دوستوں ابسار علی اور تاہر تنسوی احراج نقوی اور محمد حسن حسن اکسکری راہ سعید کے ساتھ ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے آگا سحیل چاہے کا انتظار کرنے گا ہے انہیں اندر آ کر کہا آئے آپ کو اپنے ایک دارینہ رفیق سے ملاو پون پر احمد ندیم قاسمی تھے جمعہ کے وقت سے گھر پر تھے ایک مدت کے بعد منسو بیالیس میں راملال نے ان کی آواز سنی اتنی قریب سے اس شہر میں اس پرانے وفقاروں میں دو ہی تھے ایک احمد ندیم قاسمی دوسرے مرزا عدی انہوں نے پوچھا کب آیا انہوں نے بتایا بس ابھی آیا ہوں کب ملو گے پھر لال لانے دعا دیا وہ ملنا جا رہا ہوں واپس آ کر ملاقات کریں گے اس کے بعد راملال صاحب گرم پانی سے نہا کر ڈرائنگ روم آیا اور آقا سحیل اور کی بیغم اور ان کے بچوں سے ملاقات کریں گے اب لاہور سے دوسرے لوگوں سے ملنے کے لئے پروگرام بننے لگا مرغان نکاب ہے ملتان سے واپس آ کر سب سے ملنے لگا کہ کوئی شخص یہ اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا کر بستا ہے تو وہاں کتنی ہی اچھی زندگی گزارے لیکن اپنے وطن سے محبت برقرار رہتی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے مشکل سوال آدھیں پر آتے ہیں وہاں رہے پاس اس کے بعد کہ مشق پر ممنی مشقی سوال جواب ہے کہ ایک اچھے سفر نامے میں کیا کیا خوبیاں تلاش کرتے ہیں اچھا سفر نامہ ہوتا ہے اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے اچھا سوال ہے ہر سفر نامہ سفر کرنے والے کے ذاتی تجربات مشاہدات اور محسوسات پر ممک ہر شخص اپنے تجربات کو اپنے اندازے ایک اچھے سفر نام کے سب سے پہلی خوبی دلچسپ اندازے بیان ہے یعنی دلچسپی بنے انٹرسٹ آئے اس کے علاوہ اچھے سفر نامے میں جغرافیہ تیزی بھی اور تاریخ معلومات بھی ہم تلاش کرتے ہیں سفر نامے کے ذریعہ ہم مصنف کے ساتھ ایک نئی دنیا کی سیر کرتے ہیں اگر مصنف محسوس انداز میں کئی باتیں بیان کرتا ہے تو گویا ہم بھی اس مقامات کی سیر کر لیتے ہیں جسے مصنف نے بیان کیا راملال پاکستان کیوں جانا چاہتے تھے اچھا سوال ہے پیپر کے حساب سے بھی ہر لحاظ سے راملال جو ہے میان والی یعنی پاکستان میں پیدا ہوئے تھے ان کی ماں اور دوسرے لوگوں کا وہیں انتقال ہو اس کے بعد جوان ہو کر ریلوے میں ملازمت کی تقسی میں ان کے بعد وہ ہندوستان آگئے لیکن انہیں اپنے وطن اور اس کے آس پاس کے علاقے یاد آ رہے تھے چنانچہ اپنی ماضی کی یاد انہیں بیچین کر رہے تھے اور وہ ان لوگوں اور علاقوں کو دیکھنے کے لیے پاکستان جانا چاہتے ہیں اگلا سوال ہے کہ لاہور پہنچ کر راملال نے معروف عدیبوں سے ملے تو بتایا ہوں کہ ان کو ان سے تھے کہ ان سے راکٹر آغا سوین تاہیر فنسوی افسر عبدالالی تاہیر رزا زیدی راہت سعیدی محمد حسن حسکری محمد علی صدیقہ اور احمد نظیم فاشلی سے راملال اپنے ماضی کے بارے میں راملال نے جو باتیں لیکھی انہیں اپنے لفظوں میں لیکھئے راملال لکھتے ہیں یہاں پہ جو باتیں انہوں نے لیکھی ہیں راملال لکھتے ہیں کہ پھر میری نظروں کے سامنے مغلپورا کی ورکشوپ کے شیڈوں کے چمکتے ہوئے ٹین اُبھرتے آتے ہیں یہیں کب پانچ سال تک ایورنس ٹین خرد مشین خیرات مشین کا کام سکھاتا رہا تھا اب یہ ساری باتیں ہیں کہ نقات کی ایسیس سے یہ تو کوئی خاص سوال نہیں ہے اب جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی تنقیدی جائے یہ بھی کوئی خاص سوال نہیں بھائی یہ ہی دائس کندر اور یہ جو ہے پورا ہوا سفرنامہ اور یہ سبق پورا ہو گیا امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات اور یہ ویڈیو پسند آئی اگر پسند آئی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں اور چینل سے جڑے رہیں اور آپ کو بکس وغیرہ بھی چاہیے ٹی اے میں چاہیے اسائیمنٹ بنوانے ہو اردو میں کسی بھی کلاس کے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں پی ایج جی لیویل تک آپ کی ہلپ دی جائے گی شکریہ